بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پانچ نقاب پوشوں میں ولی اہد سلطنت محمود بھی شامل تھا جب سالار غزنی ابو مسلم اپنے مقام میں داخل ہوا تو محمود تیزی سے قصر شاہی کی طرف پلٹا اور سبکتگین کو اس کے اطلاع دیتے ہوئے کہنے لگا امیر معظم ابو مسلم نصف شب تک سردار تبریز کے ساتھ رہا پھر جب وہاں سے رخصت ہوا تو اس کے قدم لڑکڑا رہے تھے میری آجزانہ درخواست ہے کہ اس کو سالاری کے عہدے سے اسی وقت معظول کر دیا جائے اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ آپ کے دشمن کا دوست ہے محمود بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا ابو مسلم کے لڑکڑانے کی بات سن کر سبکتگین کو شدید حیرت ہوئی تھی محمود کہیں یہ تمہارا فرے بے نظر تو نہیں امیری زیشان میں نے پورے ہوش حواظ کے ساتھ ابو مسلم کے غیر متوازن قدموں کو دیکھا ہے محمود نے واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا وہ اس طرح سردار تبریس کے ہان سے برامد ہوا کہ دو طاقتور خدمتگار اس سے سہارا دیئے ہوئے تھے اور پھر وہ اسی عالم میں اپنے مکان تک پہنچا تھا مجھے یقین نہیں آتا کہ ابو مسلم جیسا جانباز سپاہی بھی میں نوشی کی لانت میں مبتلا ہو سکتا ہے امیر سبکتگین کے چہرے پر ابرنے والی حیرت کا رنگ کچھ اور نمائیہ ہو گیا تھا مجھے اس بات کا تو شبہ تھا کہ وہ سردار تبریس سے دوستی نبانے کے لیے میرے خلاف سازش بھی کر سکتا ہے مگر اس کی شراب نوشی کا تصور میرے ذہن کے کسی بید گوشے میں بھی نہیں تھا پھر اس سلسلے میں امیر محترم کو میری بینائی پر اعتبار کرنا مشکل ہوگا محمود نے عدب احترام کے ساتھ کہا میں تمہاری آنکھوں پر شک نہیں کر رہا ہوں فرزند سبقتگین نے ٹہر ٹہر کر کہا یقیناً تمہاری بینائی مجھ سے زیادہ ہے میں تو ایک جامبہ سپاہی کے موت کا ماتم کر رہا ہوں سردار تبریس کی دوستی نے ابو مسلم جیسے شجاع انسان کو حوث پرستی کے زہر آلوت خنجر سے حلاک کر ڈالا کاش ایسا نہ ہوتا اچانک امیر سبقتگین کے چہرے پر گہری اداسی جلکنے لگی تھی تو پھر اس کی معذولی کے احکامات جاری کر دیجئے محمود بہت زیادہ مسترب و نظر آ رہا تھا نہیں فرزند سیاست کے نازک ترین معاملات میں ہم اتنی اجلت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے امیر سبقتگین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ابو مسلم افواج غزنی کا پسندیدہ سالار ہے اسے یک بیک برطرف کر دینے سے کئی سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ اس طرح فوج دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی پھر محمود نے ایک مختصر ترین سوال کیا اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب ابو مسلم پوری طرح بہک جائے امیر سبقتگین نے اپنے جذباتی بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا پھر ہم اس کے سیاح کردار کو اپنی بہادر فوج کے سامنے ظاہر کر سکیں گے اس کے بعد غزنی کا کوئی سپاہی اپنے سالار کی حمایت میں آواز بلند نہیں کر سکے گا اگر اس دوران بغاوت ہو گئی یا ابو مسلم کوئی نئی چال چل گیا محمود کے چہرے پر فکر و تشویش کی گہری پر چاہیاں لرز رہی تھی ہم اپنی سی کوشش کر کے دیکھیں گے باقی باتیں اللہ پر چھوڑ دو کے وہی کارسازی حقیقی ہے امیر سبقتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر ساری کائنات مل کر بھی اسے ظلیل نہیں کر سکتی تم ابو مسلم کی نقل و حرکت پر نظر رکھو اپنے معتبر جاسوسوں کو اس کے پیچھے لگا دو اور تم خود ابو مسلم کا تعاقب ترک کر دو اگر اسے شک ہو گیا تو پھر سارا کھیل بھگڑ جائے گا میں اس وقت ابو مسلم کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں جب اس کے پورے لباس پر جرم کی سیاہی پیلی ہو تاکہ وہ اپنے گناہ سے انکار کرنے کی جررت نہ کر سکے محمود خاموش ہو گیا مگر اس کے چہرے پر اب بھی استراب کا حلکہ حلکہ آکس نظر آ رہا تھا جیسے وہ امیر کے فیصلے سے مقمل طور پر متمین نہ ہو کچھ دیر بعد سبقتگین نے اپنے نائب سپاہ سالار حماد بن ساریہ کو بھی خلوت میں طلب کر لیا حماد بن ساریہ ستر سال کا ایک بڑا سپاہی تھا امیر علبتگین کے اہدی حکومت میں اس نے کئی جنگی کارنامے انجام دیئے تھے اس عمر میں بھی حماد بن ساریہ کی صحت قابل رشک تھی آتا تھا مگر حماد بن ساریہ کی شخصیت کا جو پہلو سب سے نمائیہ تھا وہ اس کی پرحزگاری اور ذہانت تھی اس نے کئی بار امیر علبتگین کو ایسے مشورے دیئے تھے جن پر عمل کر کے غزنی کے مرہوم فرمان روان نے نمائیہ فتوحات حاصل کی تھی اس طرح افواج غزنی میں حماد بن ساریہ کی حیثیت عسکری مدبر یا مشہیر کیسی تھی امیر سبکتگین اپنی نائب سپاہ سالار پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا جب سبکتگین کا قاصد حماد بن ساریہ کے پاس پہنچا تو وہ نماز تحجد ادا کر رہے تھے پھر جیسے ہی بڑے سالار نے سلام پیرا اور انہیں غزنی کے امیر کا پیغام ملا تو انہوں نے مصالح لپیٹ کر تاک میں رکھا اور قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گئے امیر سبکتگین نے اپنی خلوتگاہ کے دروازے پر حماد بن ساریہ کا استقبال کیا امیر معظم خیریت تو ہے حماد بن ساریہ نے مصافعہ کیلئے ہاتھ پڑھاتی ہوئے کہا اس کے لہجے سے کسی قدر بیچینی کا آج ظہار ہو رہا تھا کیونکہ امیر سبکتگین نے پہلی بار انہیں رات کے پچھلے پہر طلب کیا تھا اور یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی امیر سبکتگین نے فوری طور پر جواب دینے کے بجائے محمود کو اشارہ کیا کہ وہ خلوتگاہ کا دروازہ بند کر دے حماد بن ساریہ بڑی حیرت سے امیر غزنی کی طرف دیکھ رہے تھے میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے بزرگ کا درجہ دیا ہے حماد بن ساریہ امیر سبکتگین نے اپنے نائب سے پاسالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا امیر کی اس محبت کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں حماد بن ساریہ نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا میں آپ کی شدت احساس کو دل کی گہرائن سے محسوس کرتا ہوں امیر سبکتگین کے لہجے میں گہری اداسی جلک رہی تھی معاذ اللہ حماد بن ساریہ نے گبرا کر کہا آپ کی امارت تو تاریخ غزنی کا سب سے روشن باب ہے اہل ایمان آپ کی سربراہی پر فخر کرتے ہیں مگر کچھ لوگ میرے اقدامات کو پسند نہیں کرتے امیر سبکتگین نے نہایت غمزدہ لہجے میں سردار تبریز کی مخالفانہ سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا غزنی کے حکمران نے نگار خانم کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا اب وہ مسلم سردار تبریز سے دوستی نبا رہا ہے اور اس نے مملکت کے مفاد کو پسپشت ڈال دیا ہے ابھی میں غزنی کے سپاہ سالار کو مجرم قرار نہیں دیتا مگر وہ کل رات سردار تبریز کی محفل شراب نوشی میں شریک ہوا تھا اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے حماد بن ساریہ جیسا متقی سپاہی یہ واقعات سن کر ادا سے نظر آنے لگا تھا امیر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے مجھے میرے دوستوں نے بہت مایوس کیا ہے حماد بن ساریہ امیر سبقتگین کے لہجے میں تلخی بھی تھی اور خالش دل بھی میرے لئے کیا حکم ہے امیر اچانک حماد بن ساریہ کا لہجہ پرجوش ہو گیا تھا کیا غزنی کے چند بدمس مملکت اسلامیہ کا مستقبل تاریخ کر دیں گے نہیں امیر معظم ایسا نہیں ہو سکتا اگرچہ آپ میرے بازوں سے شرارے نہیں اٹھتے لیکن خدا اللہ زبال کی بخشی ہوئی طاقت کی قسم میری شمشیر کی کارٹ میں اب بھی وہی تیزی ہے اگر حکم ہو تو ان ضمیر فروشوں کے سر قطع کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں جو سے جذبات کے سبب حماد بن ساریہ کے چہرے کی جریوں میں عزیب سا تناؤ پیدا ہو گیا تھا سبقتگین نے بے قرار ہو کر بڑے سالار کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لئے نہیں میرے بزرگ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے امیر غزنی کے لہجے میں ہلکا سا ارتعاش تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ ابو مسلم کے ان سرگرمیوں پر نظر رکھئے جن کا تعلق براہراس افواج غزنی سے ہے اگر اس نے میرے لشکروں کے زمین میں نفرت و بغاوت کی بیج بو دیئے تو پھر یہ زہریلی فصل ہماری عسکری قوت کو تباہ کر ڈالی گی میں ہر خدمت کے لئے حاضر ہوں امیر محترم ہماد بن ساریہ کے لہجہ بہت زیادہ پرجوش ہو گیا تھا آپ مطمئن رہیں میں ابو مسلم کو ملک سالمیت پر شب خون مارنے نہیں دوں گا بزرگ میری ایک اور خواہش ہے عبر سبقتگین نے بڑے سالار کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا آپ غزنی کے لشکروں کی قیادت کریں اور میرے بیٹے محمود کو ایک شاگرد کی حیثیت سے جنگ کے آسرار اور رمود سمجھائیں نہیں امیر معظم ہماد بن ساریہ نے کہا میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا اللہ دوا ہے کہ میرے دل میں قیادت کا جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا بس اپنے سینے میں ایک ہی خواہش لیے آج تک دندہ ہوں کہ مقدور بر اسلامی لشکروں کی خدمت کر سکوں یہاں تک کہ کسی محاص پر میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر اپنے خالق سے اس حالت میں ملوں کہ میرا پورا بدن لہو میں تر ہو یہ کہتے کہتے ہماد بن ساریہ کی آنکھیں آشکوں سے لبریز ہو گئیں مگر ابھی تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی ایسا لگتا ہے کہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مروں گا نہیں میرے بزرگ عامر سبقتگین نے تسکین آمیز لہجے میں کہا کون جانے کے کب آسمان سے اس کی رحمت نازل ہو جائے آپ کا شوق جہاد ہر مسلمان کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے کاش غزنی کے ہر باشندے کے دل میں یہی جذبہ بائیدار ہو جائے آمین حماد بن ساریہ نے سر جھکا دیا بوڑے سالار کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے پھر وہ شب بائیدار سپاہی عامر غزنی کی خلوتگاہ سے نکل کر چلا گیا سپاہ سالار ابو مسلم نے بڑی ہوشاری سے اپنے معتمد سپاہیوں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ عامر سبقتگین کے بارے میں دوسری سپاہیوں کی رائے معلوم کر سکیں ابو مسلم کے جاسوسوں نے جلد ہی اسے یہ اطلاع باہم پہنچا دی کہ لشکر کے بیشتر سپاہی عامر سبقتگین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ابو مسلم اس قسم کی خبروں سے پریشان سا نظر آنے لگا پھر اس نے سردار تبریز کے سامنے اپنی الجنب بیان کرتے ہوئے کہا عامر کے خلاف بغاوت اتنی آسان نہیں ہے میرے سو دو سو مخصوص سپاہیوں کے علاوہ پورا لشکر سبقتگین کی حمایت کا دم بڑھتا ہے تمہیں پوری فوج کی بغاوت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے سردار تبریز نے اپنے ساتھی امورہ کے سامنے ابو مسلم کو مشورہ دیتی ہوئے کہا تمہیں تو عامر سبقتگین اور اس کے بیٹے محمود کو قتل کرنا ہے پھر غزنی کا تمام لشکر تمہارے سامنے سر اطاعت خم کر دے گا تمہاری یہ سارے اندیش امیر کی زندگی تک ہیں جس دن امیر ہلاک ہو جائے گا اسی روز تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وصوصے بھی دم توڑ دیں گے اور وہ بوڑا حماد بن ساریہ بھی ہر وقت سائے کی طرح میرے تاقب میں لگا رہتا ہے ابو مسلم نے پریشان لہجے میں کہا مجھے اس کی آنکوں میں شک کے سائے لرستے ہوئے مخصوص ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے امیر غزنی نے اسے میری جاسوسی پر متعائن کر دیا ہے حماد بن ساریہ سے آج ہی پیچھا چھوڑا لو سردر تبریز نے کہا غزنی کے سپاہ سالر کی حیثیت سے اسے معزول کر دو اگر امیر اس کا سبب پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ بہت بوڑا ہو چکا ہے اور ایسے ضعیف سپاہی اتنے اہم منصب کے لائے کو نہیں ہوتے حماد بن ساریہ کو ہٹانے کے بعد تمام بڑے عہدوں پر اپنے اعتبار کی آدمی فائز کر دو اس کے بعد سبقتگین بھی بے دست پاہ ہو جائے گا اور بغاوت بھی آسان ہو جائے گی سردر تبریز کی اس تجویز کو تمام اموران پسند کیا اور ابو مسلم کے چہرے پر بھی خوشی کے ایک تیز لہر دوڑ گئی اب وہ تصور میں غزنی کے تخت کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھ رہا تھا دوسرے دن ہی نائب سپیہ سالر حماد بن ساریہ کو ایک خاص منصوبے کے تحت معزول کر دیا گیا جب ابو مسلم نے امیر سبقتگین کو یہ اعتلاع دی تو غزنی کے فرمان روان کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی دشمن نے بے خبری کے عالم میں اس کے سر پر آہنی ضرب لگائی ہو مگر سبقتگین خود بھی فولادی آساب رکھنے والا انسان تھا اس لئے اس غیر متوقع چوڑ کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بردارست کر گیا امیر محترم حماد بن ساریہ بوڑا ہو چکا ہے ابو مسلم نے بڑی ایاری کے ساتھ غزنی کے لائک ترین سپاہی کی معذوری کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا میں بیرونی خطرات کے پیش نظر نئے تقاضوں کی بنیاد پر افاج غزنی کی ترتیب دینا چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ عالی منصب تک صرف وہی سپاہی پہنچے جس کا جسم بھی جوان ہو جذبہ بھی اور دماغ بھی میں تمہارے خیالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں امیر سبقتگین نے اپنے آپ پر جبر کر کے مسکر آیا میں امیر معظم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میری کوششوں کو انتہائی فراخدلی کے ساتھ سراہا گیا ابو مسلم نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولا اور رخصت ہو گیا ابو مسلم کے جاتے ہی محمود خلوتگاہ میں داخل ہوا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا آپ دیکھ رہے ہیں امیر محترم خلاف معمول محمود کی آواز بہت بلند تھی امیر سبقتگین نے اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی آخر والی غزنی کو اب کیس بات کا انتظار ہے محمود کا لہجہ تلختہ ابو مسلم کو معذول کیوں نہیں کیا جاتا کیا آپ اس وقت کوئی حکم صادر فرمائیں گے جب ابو مسلم تمام جان نصار فوجیوں کو بے دست اپا کر چکا ہوگا نہیں فرزن ابھی میں ابو مسلم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا امیر سبقتگین نے انتہائی اعتمینان سے کہا ابھی اسے اپنے چہرے کو مکمل طور پر بے نقاب کر لینے دو میری نظر صرف ابو مسلم پر نہیں میں اس کے پیچھے کچھ اور چہرے بھی دیکھ رہا ہوں یہ ایک گہری سازش ہے میں اس سازش کے پس پردہ حرکت کرنے والے تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہتا ہوں جواب میں محمود کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حماد بن ساریہ نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی پھر جب غزنی کا معذول شدہ سالار اپنی امیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو سبقتگین نے دیکھا کہ حماد بن ساریہ مسکرا رہے تھے ابن ساریہ مجھے تم سے اس آلہ ذرفی کی توقع تھی امیر سبقتگین نے اپنے نائب سپاہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا امیر میری فکر چھوڑ دیں حماد بن ساریہ نے شگفتہ لہجے میں کہا اس توفان پر نظر رکھیں جو اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ مملکت غزنی کی طرف بڑھ رہا ہے ابن ساریہ میں ابو مسلم کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں ہوں امیر سبقتگین نے ٹہر ٹہر کر کہا مگر وہ تو کسی روک ٹھوک کے بغیر قصر شاہی میں چلا آتا ہے اچانک ابن ساریہ کے ہونٹوں کا دبستہ مغائب ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابن ساریہ امیر سبقتگین نے چونگ کر پوچھا امیر معظم سے اس بوڑے کی آجزانہ درخواست ہے کہ آئندہ ابو مسلم سے ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ ملاقات کریں حماد بن ساریہ نے اپنے اندیشوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اور قصر شاہی کے محافظ دستے کو واضح طور پر ہدایت دی دیجئے کہ ابو مسلم جب بھی آپ سے ملنے کی کوشش کرے اسے تنہا آنے دیا جائے امیر سبقتگین کی پیشانی کی لکیریں کچھ اور گہری ہو گئی تھی اگر ابو مسلم اپنے ماتحہ سپاہیوں کے ہمراہ قصر شاہی کاروح کرے تو اس کے ساتھیوں کو دروازے پر روک دیا جائے حماد بن ساریہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا امیر سبقتگین بڑی حیرت سے ابن ساریہ کی گفتگو سن رہا تھا میری حقیر رائے میں فی الوقت یہی مناسب ہے کہ قلعہ کی محافظوں کی تعداد کم سے کم تین گناہ کر دی جائے ابن ساریہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا صدر دروازے کے نگہبانوں کی تعداد میں چار گناہ اور قصر شاہی کے اندرونی محافظوں کی تعداد میں آٹھ گناہ اضافہ کر دیا جائے ابن ساریہ موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی گرد پہرہ نہیں بٹا رہا ہوں حماد بن ساریہ نے پرزور لہجے میں کہا یہ ابو مسلم کی اس منصوبے کے خلاف ایک حفاظتی تدبیر ہے میرے خیال میں ابھی وہ کچھ اور فوجی اہدداروں کو معزول کرے گا اگر ایسا ہوا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی نیت میں فطور ہے محمود بھی یہ باتیں بہت غور سے سن رہا تھا اس کی نظریں مسلسل بوڑے سے پیسالار کے چہرے پر مرکوز تھی